بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ کے کمر کی سائیڈ پر چوبن کا سا دردہ ہو رہا ہے یا اس سے بھی تیز کیا آپ کو ٹائلٹ جانے میں تکلیف ہو رہی ہے کیا آپ کا یورن فوگی کلوڈی یا بہت زیادہ بدگودار آ رہا ہے کیا آپ کے یورن میں بلڈ آ رہا ہے کیا جب کمر میں کمر کی سائیڈ پر چوبن سا درد ہوتا ہے تو اس کے ساتھ وامٹ آ رہی ہے کیا آپ کو ٹائلٹ جانے کی ایک دم خواہش ہوتی ہے اور جانے کے بعد تھوڑا سا یورن آتا ہے وہ بھی درد کے ساتھ اگر آپ ان میں سے کوئی ایک بھی علامت اپنے آپ میں دیکھنے کو مل رہی ہے تو شاید آپ کو کیڈنی سٹون یا گرزے کی پتھری کا شکار ہو گئے ہیں آپ کی باڈی کے اندر ایک پتھری پیدا ہو سکتی ہے آج ہم کیڈنی سٹون کے بارے میں گفتگو کریں گے یہ جو میں نے اوپر سمٹم بیان کر دیئے یہ علامات ہیں ان میں سے کوئی ایک یا سب علامات اگر کسی ہیمن باڈی میں پائی جائے تو وہ اسے چاہیے کہ وہ فوراں ایک اچھے ڈاکٹر سے رجوع کرے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اسے ایک کیڈنی سٹون ہو گیا ہے آج ہم کیڈنی سٹون کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے کہ اگر ان علامات میں سے کوئی علامت ہو تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس کے ٹیسٹ کون کون سے ہوتے ہیں ان کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں کیڈنی سٹون کی ان کی وجوہات کیا ہیں ہونے کی اور ٹریٹمنٹ کون کون سی ہو سکتی ہے پھر اس کے لیے سیفٹی پرکاشن کیا ہیں اور کون کون سی اشیاء جن سے پرہیز کرنا چاہیے یہ سارا آج ہم انشاءاللہ آج کی گفتگو میں سیکھنے کی کوشش کریں گے تو اگر کوئی علامت آپ کی باڈی کے اندر ایسی پائی گئی جو کیڈنی سٹون کے ساتھ کی علامت ہے تو کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ اس کے ٹیسٹ مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں ایکس رے ہوتا ہے سی ٹی سکین ہوتا ہے الٹرا سونو گرافک ہوتا ہے الٹرا سونڈ ہوتا ہے یورن ٹیسٹ ہوتا ہے یہ جو ٹیسٹ ہیں یہ آپ اپنے قریبی کسی لیبارٹری ہسپیٹل یا کلینک سے کروا سکتے ہیں اور جب آپ یہ ٹیسٹ کروا لیں اور آپ کو ان ٹیسٹ کے ذریعے ایڈنٹی فائی ہو جائے کہ آپ کی باڈی میں کرنی سٹون ہے یا کچھ زیادہ سٹون ہیں کئی لوگوں میں زیادہ بھی ہوتے ہیں اگر آپ کو پتہ لگ چکا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے میں آپ کو بتاؤں گا کچھ ایسے طریقے جس سے آپ اپنے کرنی سٹون کو نکال باہر پھینک سکتے ہیں پوری طرح آپ کا کرنی سٹون باہر نکل جائے گا تو چلیے شروع کیا جائے کرنی سٹون کے علاج سے پہلے ہمیں اس کی وجوہات کو جان لینا چاہیے کہ کن وجوہات کی بنیاد پر کڈیو سٹون ہو جاتا ہے تو یاد رکھئے کڈیو سٹون ہونے کی مین دو وجوہات ہیں پہلی وجہ یورن کا کنسنٹریٹ ہو جانا یعنی یوں کہہ لیجئے یورن کا گاڑا ہو جانا یورن میں پانی کی مقدار کا کم ہونا اور فاضل مادوں ویسٹ پرڈکٹ جو ہے ان کی مقدار کا زیادہ ہو جانا آئیے اس کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ایک نالا یا نالی سے بہت زیادہ گندہ پانی گزرتا ہے اس میں بہت سارا کچرہ ہوتا ہے اور بہت سارا پانی ہوتا ہے تو کچرہ بہتا ہوا پانی کے ساتھ اس نالے یا نالی سے بہتے ہوئے نکل جاتا ہے لیکن اگر اسی جگہ نالے یا نالی میں کچرے کی مقدار زیادہ ہو جائے اور پانی کی مقدار کم ہو جائے تو کیا ہوگا آہستہ آہستہ کچرہ نالے یا نالی میں جمع ہونے لگ جائے گا اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ وہ نالی کو بلوک کر دے گا اسی طرح سے ہماری باڈی میں ہوتا ہے جب پانی کی مقدار ہمارے یورن میں کم ہو جاتی ہے اور ویسٹ پرڈکٹ کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو یہ جو ویسٹ پرڈکٹ ہیں یہ آہستہ آہستہ جم کر کرسٹل بنا لیتے ہیں انہی کرسٹلز کو کرنی سٹون بولتے ہیں دوسری کرنی سٹون کی وجہ جو ہے وہ ہے کہ اگر آپ کے یورن میں کیلشیم اور یورکیسڈ کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی کرسٹل فارمنگ سبسٹنس اگزلیٹ کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو یہ دونوں آپس میں مل کر کیڈنی سٹون کا فارمیشن کر لیتے ہیں کیلشیم اور اگزلیٹ ایک کرسٹل بنا لیں گے اور بڑھتے ہوئے وہ ایک کیڈنی سٹون کی شخص اختیار کر لیتے ہیں یہ جو کیڈنی سٹون ہے یہ میں بتاتا چلوں کہ ان کی کچھ چار ٹائپز ہوتی ہیں چار قسم کے سٹون ہوتے ہیں زیادہ تار سٹون جو ایٹی ایٹی فائی پرسن لوگوں میں پایا جاتا ہے وہ کیلشیم اور اگزلیٹ کے کمبائن ہونے سے بنتا ہے اور کیلشیم اور اگزلیٹ مل کر جو سٹون بناتے ہیں اس کا رنگ یالو کلر کا ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ سخت پتھر ہوتا ہے اور اس کی شیپ جو ہے شکل جو نکیلی ہوتی ہے دوسری قسم پوٹاشیم اور کیلشیم یہ جب آپس میں فارمیشن بناتے ہیں اور کرسٹل بنا کر کرنی سٹون کی شکل اختیار کرتے ہیں تو یہ ہلکہ پیلا براؤن وائٹ مکس کلر ٹائپ ہوتا ہے تیسری قسم جو ہے وہ یورک ایسیڈ سٹون کی ہے یہ ہیمن باڈی میں پانچ پرسند سے کم ہی ہوتا ہے جو یورک ایسیڈ سے سٹون ڈیولپ ہوتا ہے اس کا کلر بلاک کلر ہوتا ہے کالی رنگ کا ہوتا ہے اور یہ راؤنڈ شیپ ہوتا ہے اس کی شکل گول ہوتی ہے چوتھی اور آخری قسم جو ہے اس کی وہ نہ ہونے کے برابر ہے یعنی کہ پوائنٹ زیرو فائی پرسند ہیمن باڈی میں کہیں پایا جاتا ہے یہ تمام ویسٹ پروڈکٹ جو ہیں ان کا مکسچر ہوتا ہے ان کے کیلشیم ایکزلیٹ پوٹاشیم یوروک ایسٹ یہ کمبائن ہو کر فارمیشن بناتے ہیں اور پھر کریسٹل بنا کر کرنی سٹون کی شکل اختیار کرتے ہیں لیکن یہ ہیمن باڈی میں انتہائی نہ ہونے کے برابر ہوتا تو یہ میں نے آپ کو اقسام بتا دی اب ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ کرنی سٹون کیسے ہوتا ہے اور کن وجوہ سے ہوتا ہے اب سمجھتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کو کہ کیسے ہم اس سٹون کو اپنی باڈی سے باہر نکال سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں ایک طریقہ بتاؤں گا جس طریقے کو آپ کہہ سکتے ہیں ہاؤس ہولڈ نیچرل ریمیڈی یہ جو ریمیڈی ہے یہ بڑی آسان اور سادھا سی ہے جو کہ آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں کیلن کوئی پلانٹا یہ ایک پودا ہے جسے عرف عام میں ہم لوگ پتھر چٹ کا پودا کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا میں اس کی پکچر بھی شیئر کر رہا ہوں آپ کو کرنا یہ ہے کہ دو سے تین پتے پودے سے توڑیں صبح اور شام اچھے سے اسے چباتے ہوئے کھائیں اور اس کے بعد بہت سارا پانی پینہ چاہیے اگر فرض کریں آپ ان کو چبا نہیں سکتے تو اس کا گرینڈ کر کے اس کا شیئر جوس بنا لیں اس پتھر چٹ پودے کے پتوں میں ایک سپیشل کیمیکل پایا جاتا ہے جو کہ کیلشیم اگزیلیٹ کے ساتھ جا کر اٹیچ ہو جاتا ہے یہ کیلشیم کو اور اگزیلیٹ کو الگ الگ کرنے کا کام کرتا ہے جیسا کہ آپ پہلے جان چکے ہیں کہ کیلشیم اور اگزیلیٹ مل کر کڈنی سٹون بناتے ہیں اور یہ دونوں میٹیریل ہی مل کر جو سٹون بناتے ہیں ایٹی سے ایٹی فائی پرسنٹ یہی سٹون ڈیویلپ ہوتا ہے انسان بارڈی کے اندر تو یہ جو پتھر چٹ کا پتوں کا سپیشل کیمیکل ہے یہ کیمیکل جب کڈنی سٹون کے ساتھ شاب کے راستے آپ کی باڈی سے خارج ہو جاتا ہے دوسرا طریقہ جو عموماً ایلوپیتھی میں نون سرجری کے طور پر پیکٹس کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان یورالوجیسٹ کے پاس گیا وہ ڈیفرنٹ میڈیسن لکھتے ہیں ان میڈیسن میں ایک بیٹا بلوکر پایا جاتا ہے یہ بیٹا بلوکر جو ہے نا یہ ایک سپیشل قسم کی سپیشل ٹائپ کی چیز ہے یہ بیٹا بلوکر آپ کے یونری ٹریک کو ریلیکس کر دیتی ہیں آپ یوں سمجھ نہیں کیڈنی کیڈنی سے یونری پائپ پائپ سے یوٹرس اور یوٹرس سے پشاب آگے پشاب کی نالی سے خرج ہو جاتا ہے تو یہ جو پورا پات ہے اس میں جو ٹریک ہے اس ٹریک کو یہ بیٹا بلوکر ریلیکس کر دیتا ہے جہاں کہیں سٹون وہ پہنچتا ہے تو وہ لوز ہو جاتا پائپ یا وہ جگہ چوڑی ہو جاتی ہے جہاں سے پیچھے سے پانی کے پریشر سے وہ پھر آگے موپ کر جاتی ہے تو ایلوپیتھی میڈیسن ہر ڈاکٹر اپنے پریکٹس کے مطابق دیتے ہیں لیکن جو اس میں مین کامن پوائنٹ تھا وہ بیٹا بلاکرز کا تھا جو میں نے آپ کو شیئر کر دیا تیسے نمبر پہ کچھ ایکسیسائزز ہیں جن کے کرنے سے بھی سٹون جو ہیٹرنی سٹون وہ یورن کے ذریعے پاس ہو جاتا ہے نکل جاتا ہے اب ایکسیسائزز میں بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسانی باڈی پریشر ڈیولپ کرے نیچے کی طرف وہ جاغنگ سے ہو سکتا ہے تیزی سے چلنے سے ہو جاتا ہے جمپ سے ہو سکتا ہے اچھلنے کوزنے سے ہو سکتا ہے ان تمام ایکسیسائزز بریتھنگ ایکسیسائزنگ سے بھی ہو جاتا ہے اس سے ایک باڈی کے اندر نیچے کی طرف پریشر بڑھے گا تو یوں ہی نیچے کی طرف پریشر گی وہ سٹون کو موو کرا دے گی اب ہم بات کرتے ہیں ہومی پیتھی ٹریٹمنٹ کی ہومی پیتھی ٹریٹمنٹ میں جو بیسک اور سب سے بڑی میڈیسن ہے وہ بربیریس ویلگیریس ہے اس کو مدر ٹنکچر میں لیا جاتا ہے یہ جو بربیریس ویلگیریس میڈیسن ہے یہ کرنی کے اندر جا کر سٹون کے گرد ایک لیئر بنا لیتی ہے اس کے ساتھ چپک جاتی ہے اور اس کو آہستہ آہستہ توڑنا شروع کر دیتی ہے یاد رکھئے گا کہ سکس ایم ایم سے لے کر مہم تک اس میڈیسن کے ذریعے سٹون ٹوٹ کا یورن کے ذریعے نکل آتے ہیں اور یہ ایک عرصے سمری پریکٹس میں ہے اس کو کم از کم پندرہ سے ایک ماہ تک اس میڈیسن کو استعمال کرنا چاہیے عموماً پندرہ سے دن سے ایک مہنے تک یہ سٹون کو خارج کر دیتی ہے لیکن اس کو دو سے تین ماہ ضرور استعمال کر لینا چاہیے اب برپیریس بیرلگیریس جو میڈیسن ہے اس کو میں آپ کو شیئر کرتا جاؤں کہ یہ اس کا کلر جو ہے نا وہ یلو برونش اس طرح کا کلر ہوتا ہے آپ پانی میں جرمن کی میڈیسن لے لیں ڈاکٹر ویلما شعبے کی اس کو آدھا گلاس پانی کے اندر بیس سے پچیس ڈا لیں گے تو جو کلر ڈیویلپ ہوگا جیلو براؤن کلر ہوگا اور دوسری بار یہ میڈیسن کڑوی ہوتی ہے بربیریس ویلگریس جو ہے میڈیسن کڑوی ہوتی ہے جب آپ اس کو پی یں گے تو آپ کو کڑوہ محسوس ہونی چاہیے اگر اس کا کلر ییلویش بلاون نہ ہو یا یہ کڑوہ محسوس نہ ہو تو یاد رکھیں کہ یہ میڈیسن صحیح نہیں ہے آپ کو کسی اچھی فارمیسی کی میڈیسن یوز کرنا ہے اس کے ساتھ ہیلپ کے طور پر جو میڈیسن استعمال کی جاتی ہے وہ اسی بربیریس ویلگیریس کی میڈیسن کی دو سو طاقت میں دو خوراکیں ڈیلی لے جاتی ہیں یہ جو ہے نا یہ بربیریس ویلگیریس یہ دن میں کچھ پانچ دفعہ استعمال کرنی ہے آدھا گلاس پانی میں ڈال کر بیس سے پچیس اور ایک خوراک بربیریس ویلگیریس کی صبح دو سو کی طاقت میں اور ایک شام میں اس کے ساتھ دوسری میڈیسن جو ہے وہ لائیکو پوڈیم ہے یہ ون ایم پوٹینسی میں لینی اور یہ صبح صبح خالی پیٹ صبح نہار مو یہ خوراک لے لینی تو اس کے ساتھ بہت ساری فارمیسیز نے کمپاؤنڈ بنائے ہوئے وہ بھی اگر ساتھ لے لیے جائیں تو ریزلٹ میں تیزی آ جاتی ہے جیسے ڈیکٹر ریگوک کی آر ٹونٹی سیون ہے بڑی افیکٹیو ہے اس کو اگر بربیریس ویلگیریس کے ساتھ استعمال کیا جائے تو بڑی جلدی ریزلٹ آتا ہے سٹون بڑی جلدی نکل جاتا ہے ایک بات یاد رکھئے گا کہ سٹون تو نکل جاتے ہیں لیکن پھر سٹون پیدا ہو جاتے ہیں تو میں کچھ پوائنٹس آپ کو بتاؤں گا جس سے کہ اس کو روکا جا سکی البتہ ہومیپیثی کی بات مکمل کرتا جاؤں کہ جب آپ ہومیپیثی کی بیویس ویلگیریس اور باقی عدویہ جو میں نے بتائی ہیں اس کے استعمال کر کے آپ کا سٹون نکل جاتا ہے آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں ٹیسٹ کلیر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد چائنہ ون ایم یہ دس دن کے لیے روزانہ ایک خوراک لینی ہے تو انشاءاللہ یہ چائنہ ون ایم سٹون کے نکلنے کے بعد اگر آپ لیتے ہیں تو دوبارہ انشاءاللہ سٹون پیدا نہیں ہوگا اس کے علاوہ میں بتا دیتا ہوں کہ کیسے کرنی سٹون سے بچا جا سکتا ہے کہ یہ نہ ہو اگر آپ کی باڈی میں ابھی بھی کرنی سٹون بن رہا ہے تو اسے کیسے روک سکتے ہیں اگر فیوچر میں کوئی کرنی سٹون بننے والا ہے تو اسے کیسے روک سکتے ہیں یعنی آپ کمپلیٹ پریکارشنز کیسے لے سکتے ہیں کہ سٹون بنے ہی نہ تو اس کے لیے پانچ لائف سٹائل چینجز لانی ہوں گی جنہیں آپ اگر کر لیں تو آپ کو کیڈنی سٹون کبھی بھی نہیں بنے گا اب میں جلدی جلدی پانچ ان چیزوں کو بیان کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں نمبر بان آپ کو زیادہ سے زیادہ پانی پینہ ہے یہ سب جانتے ہیں زیادہ پانی نہ پیا جائے تو سٹون بنتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے ہمارے ساتھ جو کہ ہم پانی پینہ بھول جاتے تو اپنی لائف سٹائل میں کوئی نہ کوئی طریقہ سار آپ کو ایسا اختیار کرنا ہے کہ پانی پیا جائے اور جو میڈیکل سائنس آپ کو ریکمینٹ کرتی ہے وہ ہر گھنٹے بعد کم از کم ایک گلاس پانی پیا جائے دوسری لائف سٹائل میں جو چینج ہے وہ یہ لانی ہے کہ آپ اپنی ڈائیٹ کے اندر جو ایکزولیٹ کنٹین فوڈز ہیں ان فوڈ آئیٹم کو کم کرنا ہے یا بلکل ہی ہٹا دینا ہے کیونکہ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ ایکزولیٹ اور کیلشیم مل کر یہ کیڈنی سٹون کا فارمیشن بناتے ہیں تو وہ فوڈز جن میں ایکزولیٹ پایا جاتا ہے ان کو وائٹ کرنا ہوگا ان کو منیمائز کرنا ہوگا اس میں پالک ہے بادام ہے مختلف بین بینس ہیں ایلمنٹ ہیں آپ سرچ کریں گے نا تو آپ کو بہت ساری چیزیں جن میں ایکزولیٹ پایا جاتا ہے وہ پتہ چل دیں گی اس کو منیمائز یا ختم کرنا ہوگا اپنی لائف سٹائل میں تیسے نمبر پار جو ہمیں لائف سٹائل میں چینجز لانی ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ آپ اپنی ڈائیٹ میں چینی اور نمک کو کم کرنے آپ کی باڈی میں نمک کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کیلشیم آپ کے یورن میں زیادہ خارج ہونے لگ جاتا ہے کیلشیم کی مقدار بڑھ جاتی ہے جس سے کیڈنی سٹون بننے کا خطرہ اور بڑھ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ہمیں یہ کرنا ہوگا اپنی لائف میں چینجنگ یہ لانی ہوگی کہ ہم نے کم سے کم سالٹ نمک اور کم سے کم شگر چینی اپنی لائف میں استعمال ان کا کم کر دینا ہے چوتھے نمبر پر آپ کو اپنی ڈیلی ڈائیٹ میں کم از کم ایک بار لیمو پانی کا ضرور پی لینا چاہیے کیونکہ یہ جو لیمو ہوتا ہے اس میں سیٹرٹ ہوتا ہے یہ جو سیٹرس ہے یہ آپ کے کیلشیم اور اگزلیٹ کو کرسٹل جو اس کے بنے ہوتے ہیں ان کو توڑتا ہے یہ لیمو کے اندر جو سیٹرس ہوتا ہے نا اس کی خاص خاصیت یہ ہے کہ یہ کیلشیم اور اگزلیٹ سے بنے ہوئے کرسٹل کو بریک کرتا ہے یہ دنوں کو الادہ الادہ کرتا ہے ان کو فارم تو آخری لائف سٹائل میں جو چینجز پانچویں نمبر پہ ہے اس کو کرنا تھوڑا مشکل ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نون ویجیٹیرین ہیں جو سبزیاں نہیں کھاتے کیونکہ ان کو اپنی ڈائیٹ سے اب اینیمال پروٹینز کو تھوڑا کم کرنا پڑے گا یا بلکل ہی ختم کرنا پڑے گا کیونکہ انیمل پروٹینز ایگز میٹ چکن ان کے زیادہ استعمال سے آپ کی باڈی میں یورک ایسٹ کی مقدار بڑھ جاتی ہے یورک ایسٹ کی مقدار بڑھ بڑھنے کی وجہ سے کڈنی سٹون فارمیشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے تو اگر ان پانچ جو لائف سٹائل چینجز ہے اس کو مینٹین کر لیں تو انشاءاللہ زندگی میں آپ کو کبھی بھی کڈنی سٹون نہیں ہوگا یاد رکھئے پانی زندگی ہے پانی کا استعمال زیادہ کریں گرمیوں کے موسم میں اکثر لوگ پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اور اکثر لوگ پانی اتنا زیادہ نہیں پی پاتے جس سے کڈنی سٹون کے بننے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے آج ہم مسی پہ کلوز کرتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ انسانیت اس سے فائدہ اٹھا سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ